فَإِن قَالَ اِشْتَرَيْتُ عَبْدًا لِلْآمِرِ فَمَاتَ وَقَالَ الْآمِرُ بَلِّ نَفْسِكَ سُدِّقَ الْوَكِيلُ اِنْ كَانَ دَفْعَ الْآمِرُ السَّمَنَ وَإِلَّا فَالْآمِرُ سورتِ مسئلہ یہ بھئے میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ میرے لئے ایک غلام خریدو بھئی اب آ کر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لئے غلام خریدہ تھا آپ بلکہ گئے بھئی میں نے آپ سے کیا کہا میرے لئے ایک غلام خریدو آپ گئے آپ نے غلام خریدہ لیکن ابھی میرے حوالے نہیں کیا تھا کہ وہ غلام مر گیا بھئی وہ غلام مر گیا بھئی اچھا کہتے ہیں اب آپ آ کر معاقل سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لئے غلام خریدہ تھا لیکن وہ مر گیا مر گیا بھئی لیکن معاقل کیا کہتا ہے جواب میں نہیں بھئی وہ غلام تو آپ نے میرے لئے نہیں خریدہ تھا بلکہ اپنے لئے خریدہ تھا اپنے لئے لہذا تمہارے مال میں سے وہ مرا ہے بھئی تو کہتے ہیں اس صورت میں سمن دیکھو اگر معاقل پہلے سے سمن ادا کر چکا ہے تو پھر وکیل کی تصدیق کی جائے گی اور اگر معاقل نے ابھی تک سمن ادا نہیں کیے تھے تو اب معاقل کی تصدیق کی جائے گی صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی ایک شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا جاؤ میرے لئے غلام خریدو اس نے غلام خریدہ غلام اس کے پاس مر گیا اب آ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لئے غلام خریدہ تھا لیکن وہ مر گیا معاقل جواب میں کیا کہتا ہے نہیں بھئی میرے لئے نہیں خریدہ تھا بلکہ دونوں میں اختلاف آ گیا تو اب کس کی تصدیق کریں کس کی بات مانیں کہتے ہیں بھئی اس سمن کو دیکھ لو اگر معاقل سمن ادا کر چکا ہے پہلے سے ہی تو اس صورت نے وکیل کی تصدیق کی جائے گی اور اگر معاقل نے ابھی تک پیسے نہیں دیئے تو اب کس کی تصدیق کی جائے گی معاقل کی تصدیق کی جائے گی قسم کے ساتھ بھئی اگر وکیل نے کہا بھئی یا معمور نے کہا معمور نے کہا اشترائی تو عبدالل آمیری میں نے خریدہ تھا غلام کو آمیر کے لئے فماتا پھر وہ غلام مر گیا وقالالآمیرو بل لنفسی کا اور آمیر کہتا ہے بلکہ تم نے اپنے لئے خریدہ تھا صدق الوکیل تصدیق کی جائے گی وکیل کی کب کی جائے گی انکانہ تفال آمیر السامنہ اگر آمیر سامن حوالے کر چکا تھا وَإِلَّا فَالْآمِرُ ورنہ کس کی تصدیق کی جائے گی آمیر یعنی معاقل کی دیکھی تستخصیل بھئی اَمَرَا رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِالْفٍ حکم دیا کسی آدمی کو کسی نے بِشِرَاءِ عَبْدٍ کسی غلام کو خریدنے کا بھی الف ان ہزار کے بدلے فَقَالَ الْوَكِيلُ تو وکیل نے کہا قَدْ فَالْتُ میں نے یہ کیا بھئی یعنی غلام کو خریدا وَمَا تَلَا عَبْدُ عِن بِی اور وہ غلام مر گیا میرے پاس وَقَالَ الْآمِرُ اور آمیر جواب میں کہتا اشترائیت لِنفسی کا تُو نے تو اپنے لئے خریدا تھا فَإِمْقَانَ دَفَالْآمِرُ السامنہ اگر آمیر جو ہے وہ سمن حوالے کر چکا تھا فَالْقَالُ لِلْوَكِيلُ تو قول کس کا معتبر ہے وکیل کا معتبر ہے یعنی آمیر پر بینا آ جائے گی اور وکیل پر قسم آ جائے گی وَإِلَّمْ يَدْفَال اور اگر بھئی آمیر نے ابھی تک سمن حوالے نہیں کیے تھے فَالْقَالُ لِلْآمِرِ تو قول کس کا معتبر بھئی آمیر کا معتبر یعنی وکیل پر کیا آ جائے گی وَعُلِّلَ فِي الْحِدَایَتِ اور تعلیل کی گئی ہے اس کی ہدایہ کے اندر علت یہ بیان کی گئی ہے فِيمَا اُس صورت کے اندر اِذَا لَمْ يَدْفَال آمیرُ السَّمَانَا اُس صورت میں جبکہ آمیر نے سمن حوالے نہیں کیے تھے تو عُلِّلَ تعلیل کیا بیان کی گئی ہے بِأَنَّ الْوَكِيلَ اَخْبَرَ کہ وکیل نے خبر دی ہے بِأَمْرٍ ایک ایسی چیز لَا يَمْلِكُسْتِي نَافَهُ یہ مالک نہیں ہے اس کو نئے سیرے سے کرنے کا اس کو نئے سیرے سے کرنے پر اب یہ قادر بھئے وہ غلام مر چکا ہے بھئے وکیل کیا خبر دے رہے کہ میں نے یہ غلام کس کے لئے خریدا تھا وکیل کیا خبر دے رہے میں نے یہ غلام کس کے لئے خریدا تھا اور موکیل کیا کہہ رہا ہے یہ تم نے کس کے لئے خریدا تھا وقی تم نے اپنے لئے خریدا تھا موکل کہہ رہا ہے اور ابھی سمن حوالے وہ ولی صورت ہے سمن حوالے نہیں کیے تو کس کی تصدیق کی جائے گی موکل کے صورت میں موکل کی تصدیق کی جائے گی بھئی کیوں موکل کی تصدیق کی جائے گی ہدایہ میں اس کی یہ علت رکھی ہے کہ اس مسئلے میں وقیل خبر دے رہا ہے ایسی بات کی ایسے آخد کی کہ وقیل اس کو نئے سرے سے کرنے پر قادر نہیں وقیل کس بات کی خبر دے رہا ہے ایسے آخد کی جس کو وہ نئے سرے سے کرنے پر قادر کون سا آخد تھا اس غلام کو اس نے خریدا تھا کس کے لئے وقیل کیا کہتا ہے میں نے کس کے لئے خریدا تھا موکل کے لئے اب خرید سکتا ہے کیونکہ غلامی مر چکا ہے جب غلام مر چکا ہے تو اب وہ آئی ہے آخد نئے سرے سے کر سکتا ہے تو جب بھی کوئی شخص خبر دے وقیل خبر دے ایسے آخد کی جس کو وہ نئے سرے سے کرنے پر قادر نہ ہو تو قول شخص آخر کا معتبر ہوگا وقیل کا معتبر نہیں ہوگا سمجھ میں آئے تو یہاں پر بھی وقیل ایسے آخد کی خبر دے رہا ہے کہ وقیل اس کو دوبارہ نئے سرے سے کرنے پر قادر نہیں مثلا کہ نئے سرے سے کرنے پر قادر ہوتا وہ غلام ابھی کیا ہوتا زندہ ہوتا تو وقیل کیا کرتا وقیل نے کہا میں نے آپ کے لئے غلام خریدا آنکھا کہتا ہے نہیں وقیل کے پاس ابھی غلام زندہ ہے وقیل آخر کہتا ہے یہ غلام میں نے آپ کے لئے خریدا ہے آنکھا کیا کہتا ہے تم نے یہ غلام میرے لئے نہیں خریدا تو وقیل اب آخد جدید کرنے پر قادر ہے یا قادر نہیں قادر ہے کیا کرے ہوگا وہ کر سکتا ہے وقیل وقیل ابھی بھی وقیل ہے جائے چلا جائے بائے کو جس سے جا کر کیا کر لے اس عقد کو فسط کر دیں اور پھر نئے سیرے سے عقد کر کے کہے میں یہ کس کے لئے خرید رہا ہوں تو موکل کے لئے ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو اگر زندہ ہو تو وہ اس عقد کو نئے سیرے سے کرنے پر قادر ہوتا لیکن اب تو اس وقت غلام مر چکا اور یہاں پر وہ نئے سیرے سے اس عقد کو کرنے پر قادر تاکہ موکل کے لئے ہو جائے لہذا اس صورت میں تصدیق وکیل کی نہیں کی جاتی بلکہ کس کی کی جاتی ہے موکل کی کی جاتی ہے علت سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے بھئی بِعَنَّ الْوَكِيلَ علت یہ بیان کیا ہدایہ میں بِعَنَّ الْوَكِيلَ اَخْبَرَ بِعَمْرِنْ کہ وکیل نے خبر دی ہے ایسے معاملے کی لَا يَمْلِكُ السِّنَا فَهُ کہ وکیل اس کو نئے سیرے سے کرنے پر قادر لہذا اب وکیل کی تصدیق نہیں کی جائے گی بلکہ کس کی تصدیق کی جائے گی وَفِي مَا اِذَا دَفَعَ سَمَنَا اس کا عطق بھی اوپر والی عبارت فِي مَا اِذَا لمْ يَتْفَعَ پر ہے اور علت بیان کی گئی ہے ہدایہ کے اندر فِي مَا اُس سورت میں اِذَا دَفَعَ سَمَنَا جب سمن کیا کر دیئے ہیں موکل نے حوالے کر دیئے ہیں کیا علت بیان کی گئی ہے بِعَنَّ الْوَكِيلَ اَمِينُ دوسری صورت بھئی وکیل کو وہ سمن دے چکا تھا اب آ کر وکیل کہتا ہے غلام میں نے آپ آپ نے مجھے پیسے دیئے تھے میں نے آپ کے لئے غلام خریدا لیکن وہ غلام مر گیا موکل کیا کہتا ہے نہیں بھئی وہ غلام میرے لئے نہیں خریدا تھا بلکہ آپ نے کہتے ہیں اب ہم آپ وکیل کی تصدیق کریں گے کیوں کیونکہ وکیل کو موکل نے سمن دیئے ہیں پیسے دیئے ہیں تو وکیل کیا بن گیا امین بن گیا کیا بن گیا امین بن گیا تو اب وہ ذمہ داری سے نکلنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے لئے غلام خریدا وہ غلام میرے پاس آپ کی امانت تھی لیکن وہ امانت میرے پاس حلاق ہو گئی اور امانت جب کسی کے پاس حلاق ہو جائے تو کیا اس پر زمان آتا ہے زمان نہیں آیا کرتا تو یہاں پر بھی وکیل چونکہ امین ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سے نکلنا چاہتا ہے لہذا اس کی کیا کی جائے گی تصدیق کی جائے گی صورت سمجھ میں آگئی وَفِمَا اِذَا دَفَعَتْ سَمَانَا بِأَنَّ الْوَكِيلَ اَمِينٌ تو اس صورت کے اندر بھئی وکیل امین ہے اور وہ بِأَنَّ الْوَكِيلَ اَمِينٌ علت یہ بیان کی گئی ہے کہ وکیل جو ہے وہ امین ہے وہ امانت کے ذمہ داری سے نکلنا چاہتا ہے لہذا اب وکیل کی کیا کی جائے گی تصدیق کی جائے گی کیا کی جائے گی تصدیق کی جائے گی یہاں سے علامہ صدر الشریعہ ایک اعتراض کرنا چاہتے ہیں اعتراض اعتراض یہ کہ بھئی یہ جو دو علتیں بیان کی گئیں پیسے جب حوالیں نہیں کیے تھے تو اس صورت میں کیا علت بیان کی یہ وکیل اعتراض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو علتیں بیان کی گئی ہیں یہ دونوں صورتوں کو شامل ہو جاتی ہے لہذا کوئی فرق نہیں رہتا دونوں میں کوئی فرق رہا جب پیسے حوالیں کیے تھے کیا علت تھی پیسے جب حوالیں نہیں کیے تھے کیا علت ذکر کی یہ وکیل ایسے معاملے کی خبر دے رہا ہے جس کو وہ نیسرے سے کرنے پر قادر نہیں کہتے ہیں یہ علت دونوں صورتوں میں جاری ہوگی چاہے پیسے دیئے ہوں چاہے پیسے نہیں دوسری صورت میں جب پیسے ادا کر دیئے تھے اس صورت میں کیا علت ذکر کی وکیل کی تصدیق کیوں کی جائے گی کیونکہ وہ امین ہے اور وہ ذمہ داری سے نکلنا جاتا ہے کہتے ہیں یہ بھی دونوں صورتوں میں جاری ہو جائے گی تو فرق کوئی پوری طرح واضح نہیں بلکہ اس کے ساتھ کہتے ہیں ایک اور چیز کو بھی ساتھ ملا لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے وہ خود آگے ذکر کریں گے دیکھئے دونوں صورتوں کو کیسے شامل ہے علامہ صدر شریعت کیا فرما رہے ہیں یہ فرق پوری طرح واضح ہے ہر ایک کے الگ الگ علت بیان کی گئی لیکن فرق کوئی واضح پھر بھی نہیں ہوا اس لئے کہ یہ علتیں دونوں صورتوں کو شامل ہیں وہ صورت بھئی جس میں پیسے حوالے نہیں کیے تھے کیا علت بیان کی گئی یہ وکیل ایسے معاملے کی خبر دے رہا ہے جس کو وہ نئے سرے سے کرنے پر قادر کہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں پیسے دیا ہوں یا پیسے نہ دیا ہوں دونوں صورتوں میں وکیل ایسے معاملے کی خبر دے رہا ہے جس کے وہ نئے سرے سے کرنے پر قادر کیونکہ دونوں میں کیا غلام تو دونوں میں مار چکا ہے چاہے پیسے دیا ہوں یا پیسے جب دونوں میں مر چکے تو وہ آقت کو نیسے رہ سے کرنے پر قادر ہے دونوں صورتوں میں یہ تعلید جاری ہو گئی نیس دوسری بات کیا ذکر کی وکیل جب پیسے ادا کر دیئے تو وکیل کیا ہے آمین تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے ذمہ داری سے نکلنا چاہتا ہے یہ بھی دونوں صورتوں میں جاری ہو گی دونوں صورتوں کے اندر جب وہ وکیل ہے تو وکیل نے جب اس کے لئے غلام خریدیا تو وکیل کے پاس غلام کیا ہوا کرتا ہے جب موکل کی امانت ہے تو لہٰذا دونوں صورتوں میں وکیل امین ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے نکلنا چاہتا ہے تو تعلیل علتیں کیا ہوئیں دونوں صورتوں میں دونوں کو شامل ہو گئی یہ دونوں اقولو تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں کل واحد من التعلیلین شامل لصورتین دونوں تعلیلیں شامل ہیں دونوں صورتوں کو فلا یتم بیہ الفرق تو فرق اسی ذریعے تام نہیں ہوتا یعنی پوری طرح نہیں ہوتا بلکہ ضروری ہے ایک اور عمر کو بھی ساتھ ملانا ایک اور چیز بھی ساتھ ملائی جائے یہاں پر یہ علتوں کے ساتھ ہوا ہوا اور وہ یہ مولانا تو سمجھ میں ہے تو جب علتیں دونوں کو شامل ہیں تو ایک کے اندر آمیر کی تصدیق دوسرے کے اندر مامور کی تصدیق فرق پوری طرح بات دیں نہیں یہ کیوں ہے کہتے ہیں ایک اور چیز ساتھ ملالو وہ کیا وہ ہوا وہ یہ کہ اَنَّ فِيْمَا اِذَا لَمْ يَدْفَعِ السَّمَنَا کہ اس صورت کے اندر جبکہ اس نے سامن حوالے نہیں کیے تھے یہاں مولانا تھوڑی سی عبارت رہ گئی ہے وہ لکھ لیجئے يَدْدَعِ الْمَامُورُ السَّمَنَا يَدْدَعِ الْمَامُورُ السَّمَنَا یہ تین لفت لکھ لیجئے يَدْدَعِ الْمَامُورُ السَّمَنَا لفت لیا بھائی یہ عبارت رہ گئی تھی دیکھئے بھائی وہ ہوا اور وہ یہ کہ اَنَّ فِيْمَا کہ اس صورت کے اندر اِذَا لَمْ يَدْفَعِ السَّمَنَا جبکہ موکل نے یا آمیر نے ابھی سامن حوالے نہیں کیے اس صورت کے اندر يَدْدَعِ الْمَامُورُ السَّمَنَا عَلَى الْآمِرِ مامور سمن کا دعویٰ کس پر کر رہا ہے مامور کون ہے والا نا وکیل وکیل کیا کہتا ہے میں نے تو غلام آپ کے لئے خریدہ تھا اور وہ غلام میرے پاس ادھر تو مامور کیا کہہ رہا ہے ابھی اس نے پیسے نہیں دیئے اس صورت میں کہتا ہے غلام میں نے آپ کے لئے خریدہ تھا لیکن وہ غلام میرے پاس آ کر مر گیا اب ہاما کس کی تصدیق کریں گے آمیر کی کیوں کہتا ہے اتنیے یہاں پر وکیل جو ہے وہ دراصل سمن کا دعویٰ کر رہا ہے موکل پر یہ سمن اب مجھے دو غلام میں نے آپ کے لئے خریدہ تھا آپ کے مال میں سے مرا ہے تو مدعی کون ہوا وکیل اور مدعی کون ہوا موکل وئی اور تو یہاں مدالے کیا کر رہا ہے مدالے ہے منکر ہے انکار کر رہا ہے یہ سمن کا دعویٰ کر رہا ہے کہ غلام آپ کے لئے میں نے خریدہ تھا میرے سمن میرے حوالے کرو اور وہ کیا کہتا ہے سمن کا انکار کرتا ہے اپنے اوپر آنے سے تو کس کا معتبر ہوتا ہے منقل بینت علی المدعی والیمین علی مان انکار تو یمین تو منکر پر آیا کرتی ہے تو منکر کون ہوا یہاں پر موکل لہٰذا قول بھی کس کا معتبر یہ معنی ہے کہ اس صورت کے انجل جو کہ پیسے نہیں دیئے یدعی المامور السمنہ مامور یعنی وکیل دعویٰ کر رہا ہے سمن کا علی الامیر کس پر آمیر یعنی موکل پر وَهُوَ يُنْكِرُهُ اور اس حال میں کہ وہ کیا کر رہا ہے اس حال میں کہ وہ اس کا انکار کرتا ہے فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ تو قول کس کا معتبر تو چونکہ اس پیسے نہ دینے کی صورت میں آمیر منکر ہے اس لئے آمیر کا قول معتبر اور دوسری صورت میں وکیل منکر ہے اس لئے اس کا قول دیکھئے وَفِی مَا اِذَا تَفَادْ سَمَانَا اور اس صورت کے اندر جبکہ سمن حوالے کر دیئے تھے یدعی الامیر السمن علی الماموری سمن کا دعویٰ کون کر رہا ہے بھئے آمیر سمن کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے پیسے دے دیئے تھے اب اس پر سمن کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے مال میں سے نہیں مارا سمن میرے حوالے کرو واپس سمجھ میں آیا یہ جائل آمیر السمن علی الماموری تو اس صورت میں آمیر دعویٰ کر رہا ہے سمن کا مامور یعنی وکیل پر وَهُوَ يُنْكِرُهُ اس حال میں کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرُ تو قول کس کا معتبر اور منکر کون ہوا وکیل پہلی صورت میں منکر ہے معاکل تو اس کا قول معتبر جبکہ پیسے نہیں دیئے اور اس صورت میں جبکہ پیسے دے دیئے ہیں منکر وکیل ہے تو قول بھی کس کا معتبر اور دوسرے پر کیا آئے گی بیانہ تو وہ بیانہ پیش کر دے تو ٹھیک ہے مسئلہ ختم بیانہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر یہ قسم کھا لے گا مسئلہ چھئی طرح سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں ان علتوں کے ساتھ یہ چیز بھی ملالو تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے وَلَهُ الرُّجُعُ بِالسَّمَنِ عَلَى الْآمِيرِ دَفَعَهُ إِلَى بَائِعِهِ أَوْلَا جی بھئی میں نے آپ کو وکیل بنایا جو میرے لئے غلام خریدو آپ گئے آپ نے غلام خرید لیا ملانا تو آپ موکل سے مجھ سے آ کر مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میں نے غلام خرید ہے لاؤ بھئی اس کے سمن میرے حوالے کرو اگرچہ آپ نے ابھی بائے کو سمن ادا نہیں کی چاہے آپ نے اپنی جیسے بھی ادا نہ کیا پھر بھی آپ موکل سے کیا کر سکتے ہیں سمن کا آ کر مطالبہ یہی بات کریں وَلَهُ الرُّجُعُ بِالسَّمَنِ اور وکیل کو حق ہے رُجُعُ بِالسَّمَنِ کا عَلَى الْآمِرِ آمِرِ یعنی موکل پر دَفَعَهُ إِلَى بَائِعِهِ اوْ لَا چاہے حوالے کیے ہو وہ سمان الہ بائعی اپنے وکیل نے اپنے بائع کے حوالے کیے ہیں یا نہیں کیے بھئی اَلِلْ وَكِيلِ بِالسِّرَائِ وکیل بِالسِّرَائِ جو ہے اس کو الرُّجُعُ بِالسَّمَنِ عَلَى الْآمِرِ اس کو حق ہے رُجُعُ بِالسَّمَنِ کا آمِر پر اضافہ عَلَى جبکہ اس نے وہ کام کر لیا مَا اُمِرَ بِهِ جس کا اسے حکم دیا گیا تھا سَوَا اُن دَفَعَ الْوَكِيلُ السَّمَنَ الَا بَائعِهِ اَوْ لَمْ يَدْفَعَهُ برابر ہے کہ وکیل نے سمن بائع کو دے دیے ہو یا سمن دے دیے ہیں اس نے آپ نے سمن اپنے بائع کو دے دیے ہیں یا نہیں یہ دونوں صورتوں میں آپ موقع سے کیا کر سکتے ہیں مطالبہ جَعَلُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَةً عَلَىٰ أَنَّهُ فقہاں نے اس مسئلہ کو اس بات پر مبنی کیا ہے کہ اَنَّهُ يَجْرِ بَيْنِ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِيلِ مُبَادَلَةً حُکْمِيَةً مُبَادَلَةً حُکْمِيَةً جاری ہوتا ہے وکیل اور موکیل کے درمیان مُبَادَلَةً یہ ج 절대 میری لئے کیا خرید کر لے کر آو غلم خرید کر لے کر آؤ وہ غلام آپ خریدتے ہیں غلام لاکر کس کے حوالے کریں گے موکیل کے حوالے کریں گے اور موکیل سے کیا لے لیں گے سمن لیں گے اور لے جا کر کس کو دے دیں گے خواہے کو دے دیں گے اگر نہیں دیے تو دیکھو آپ مجھے وہ مبعہ لاکر دیتے ہیں اور میں آپ کو اس کے پیسے حوالے کرتا ہوں تو وکیل اور تو بیع و شیرہ تو دراصل وکیل اور اس بائے کے درمیان ہوئی ہے لیکن موکل اور وکیل کے درمیان بھی مبادلت المال بالمال پایا گیا آپ نے مجھے کیا لا کر دیا اور مجھ سے کیا لے لیے مبادلت المال بالمال آیا ہے یا نہیں تو یہاں حکمن بیع پائی گئی اگر تھی حقیقتاً بیع یہاں پر لیکن مبادلت المال بالمال تو ہے تو حکمن بیع پائی گئی تو جب حکمن بیع پائی گئی تو اب وکیل جب بیہ پائی جائے آپ کسی کے ساتھ بیہ کر لیں آپ کے پاس ایک کتاب تھی آپ نے ابن ساتھی کو بیچ دی اس نے آپ سے خرید لی آقد ہو گیا آقد ہوتی اب مولانا بائے کیا کرتا ہے مشتری سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے کیونکہ مبیعہ کا مالک مشتری بن چکا تو اب بائے بھی چاہتا ہے میرا حق بھی مجھے ملے تو اسے کیا وصول کرے سمن کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اگر وہ سمن ادا نہ کرے تو یہ کیا کر سکتا ہے مبیعہ کو روک سکتا ہے تو یہاں پر بھی یہی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے یہاں اگرچہ وکیل نے اپنی طرف سے ادائیگی نہیں کی لیکن پھر بھی وکیل اور وکیل کے درمیان کیا پایا گیا مبادلہ حکمیاں جب مبادلہ حکمیاں پایا گیا آقد پایا گیا بے ان کے درمیان پائی گئی تو وکیل ہوا بائے اور موکیل کون ہوا مشتری تو بائے کیا کر سکتا ہے مشتری سے سمن کا مطالبہ تو یہاں پر بھی وکیل کیا کر سکتا ہے موکیل سے سمن کا مطالبہ کر سکتا ہے اگرچہ اس نے ادا ہی اور اگر یہ ٹال مٹول کرتا ہے سمن ادا نہیں کرتا موکیل تو وکیل کو بھی حق ہے کہ وہ مبیعہ کو کیا کر لے اپنے پاس روک لے دے ہی نا اس کو بھئی یہ معنی ہے کہ مبادلہ حکمیاں جاری ہوتا ہے وکیل اور موکیل کے درمیان مبادلہ حکمیاں تو وکیل بائے بن جاتا ہے کس پر بائے ہوتا ہے موکیل پر بیچنے والا باقا سلم من آتا ہے میں نے بتلایا تو وکیل ہو جاتا ہے بیچنے والا من موکیلی ہی موکیل کے ہاتھ پر موکیل پر بیچنے والا فلہو مطالبہ تُس سمنی تو اس کو مطالبہ سمن کا بھی حق ہے وَلَمْ يَتْفَعِ الٰى بَائِعِهِ بھئی یہ آنے ہمزہ ہونی چاہیے اگرچہ وکیل نے سمن حوالے نہ کیے ہوں اپنے بائے کے پھر بھی مطالبہ کر سکتا ہے وَلَهُ حَبْصُ الْمَبِعِ مِنْ آمِرِهِ اور وکیل کو معمور کو حق حاصل ہے حَبْصُ الْمَبِعِ مبیعے کو روک لینے کا مِنْ آمِرِهِ کس سے اپنے یعنی آمی سے کون مراد ہے موکیل موکیل سے مبیعے کو روک بھی سکتا ہے لِقَبْزِ سَمَنِهِ اپنے سمن پر خفضہ کرنے کے لئے وَإِلَّمْ يَدْفَعِ اپنے سمن ابھی آگے دیئے وکیل نے ابھی بائے کو نہیں دیئے لیکن یہ کیا کر سکتا ہے مبیعے کو اپنے پاس روک لے اور موکیل کو کیا کہے پہلے میں سمن میرے حوالے بِنَا اَنْحَلَا مَا ذَكَرْنَا مِنَا مُبَادَلَةِ الْحُکْمِيَتِ بِنَا بَرُ اس کے جو ہم نے ذکر کر دیا کیا ذکر کیا مِن بیان ہے مَا کا یعنی کہ مبادلہ ہے ان میں مبادلہ حق میں جاری ہوا ہے ان کے درمیان بیع ہو گئی اور جب بیع ہو جائے تو بائے کو حق ہوتا ہے کہ ان بیعے کو روک لے سمن کو وصول کرنے مسئلہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں فَإِنْ حَلَقَ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ مِنْهُ حَلَقَ عَلَى الْآمِرِ صورت مسئلہ یہ آپ کو میں نے وکیل بنا کر بھیجا کہ جاؤں میرے لئے ایک غلام خرید کر لاؤ آپ گئے آپ نے غلام خریدا اب آپ کیا کرتے ہیں آ کر مجھ سے سمن کا مطالبہ کرتے ہیں بھئے اچھا یہ صورت دوسری صورت بنا آپ لا کر آپ نے غلام کو خرید لیا غلام کو خرید لیا اب یہ غلام میرے حوالے آپ نے نہیں کیا تھا کہ غلام آپ کے پاس مر گیا حلاق ہو گیا تو کہتے ہیں یہ مؤقل کے مال میں سے حلاق ہوا مؤقل کو آپ کیا کرنا پڑیں گے اس کے سمان حلاق کرنے پڑیں گے صورت سمجھنے آئے غلام آپ نے خرید لیا اور لا کر ابھی میرے حوالے نہیں کیا کہ وہ آپ کے پاس حلاق ہو گیا تو کس کے مال میں سے حلاق ہوا یہ ایک سورت دوسری سورت غلام آپ نے خرید لیا آپ لے آئے میرے پاس میں نے کہا لاؤ بھئی غلام میرے حوالے کر دو مجھے دے دو بھئی آپ نے کہا نہیں بھئی پہلے دو سمن دو پھر غلام دوں گا آپ کو بھئی تو آپ نے غلام کو اپنے پاس روک لیا آپ سمن پر قبضہ کرنے کے لئے سمجھ میں آیا اور ابھی میرے حوالے نہیں کیا تھا بھئی کہ وہ غلام آپ کے پاس خلاک ہوا کہتے ہیں اس صورت میں وکیل نے چونکہ غلام کو اپنے پاس روک لیا تو اب اس صورت میں غلام جو حلاک ہوا ہے وہ وکیل کے مال میں سے حلاک ہوا وکیل پر اس کا زمان آئے گا کیا آئے گا کیونکہ وکیل نے کیا کیا تھا اس کو روک لیا تھا سمن کو وطول کرنے کے لئے تو اب اس پر زمان آئے گا اور کتنا زمان آئے گا آگے تفصیل آ رہی ہے بھئی فین حلقہ فی یدی ہی اگر وہ مبیع حلاک ہو جائے وکیل یعنی یہ اور معمور کے ہاتھ میں قبل حب سے ہی من ہو قبل اس کے روکنے کے قبل اس وکیل اس معمور کے روکنے کے من ہو کس سے آمیر سے آمیر سے روکنے سے پہلے اس کے پاس حلاک ہو جائے حلاکہ علیہ آمیر تو یہ کس کے پاس پر حلاک ہوا یعنی اس کے مال میں سے حلاک ہوا ولم یکت سمنوہو اور اس کے سمان اب آمیر سے ساکت نہیں ہوں گے واباد حب سے ہی اور بعد اس وکیل کے روک لینے کے بعد اس کے وکیل اس ولم کو روک لیتا ہے من ہو کس سے روک لیتا ہے آمیر سے ساکاتا اے ساکاتا سمنوہو اس کے سمن کیا ہو جائیں گے ساکت ہو جائیں گے فِنَّهُ اِذَا حَبَسَ عَنِ الْآمِرِ اس لیے کہ جب وکیل نے اس کو روک لیا آمیر سے لقبض سمنی سمن پر قبضہ کرنے کے لیے فَحَلَقَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ پھر وہ حلاک ہوا وکیل کے ہاں قبضے میں يَكُونُ مَزْمُونًا عَلَى الْوَكِيلِ تو یہ کیا ہوگا مَزْمُونًا عَلَى الْوَكِيلِ وکیل ہوگا یا وکیل پر اس کا زمان آئے گا اب زمان کون سا آئے گا اختلاف کیا ہمارے آئیمانیں ثُم مَخْتُلِفَ فِيهِ پھر اختلاف کیا ہے اس زمان کے اندر فَعِندَ عَبِ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ امامِ عَبُ يُوسُفَ رَحُمَ اللَّهِ يَدْ مَنُ زَمَانَ الرَّحْنِ کتنا زمان آئے گا اس وکیل پر وہ زامن ہوگا زمان رہن کا رہن کا زمان اس پر آئے گا رہن کا کیا زمان ہوتا ہے دین اور قیمت میں سے جو عقل ہو وہ زمان آیا کرتا ہے دین اور قیمت میں سے جو عقل ہو تو یہاں پر دین نہیں یہاں تو وہ دین کیا ہے سمن ہے سمن اور قیمت میں سے جو عقل ہوگا وہ وکیل پر زمان آ جائے گا دیکھو رہن پہلے سمجھ لو بھئے آپ کے پاس میں آیا میں نے آپ سے کہا مجھے کچھ قرض چاہیے آپ نے کہا اچھا میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں لیکن یہ گاڑی آپ اپنی میرے پاس رہن رکھوا جائیں میں نے آپ سے ایک لاکھ قرض لے لیا اور اپنی گاڑی آپ کے پاس رہن رکھوا دی جی جی تو دین کتنا ہوا آپ کا مجھ پر ایک لاکھ اور رہن کیا رکھوایا گاڑی اور گاڑی کی قیمت یا تو اس رہن کے برابر ہوگی یا کم ہوگی یا زیادہ تو اب آپ کے پاس وہ گاڑی حلاق ہو جائے مرتحن کے پاس وہ گاڑی تو اس پر زمان آتا ہے یا نہیں آتا زمان آتا ہے کتنا زمان آتا ہے جو دین اور قیمت میں سے جو عقل ہو تو اگر گاڑی اور دین کی قیمت گاڑی کی قیمت اور دین برابر قرض میں نے لیا تھا ایک لاکھ گاڑی بھی کتنے کی ایک لاکھ کی تو برابر ہو گیا مسئلہ آپ کا دونوں برابر ہیں تو آپ پر زمان ایک لاکھ کا آیا اور میں نے بھی آپ کو کتنا دینا تھا ایک لاکھ تو برابر ہو گیا مسئلہ اگر گاڑی کی قیمت مثلا کم تھی گاڑی کتنے کی تھی پچاس ہزار کی اور دین کتنا تھا ایک لاکھ تو زمان کتنا یا کرتا ہے مرتحین پر اقل کتنا آتا ہے اقل کون ہے قیمت اقل ہے یا دین اقل ہے قیمت کتنی ہے پچاس ہزار معلوم ہوا پچاس ہزار کا زمان آئے گا آپ پر تو لاکھ میں نے دینے تھے پچاس ہزار اس میں سے کٹ گئے وہ آپ پر زمان آ گیا اور باقی اب میں نے کتنے دینے آپ کو پچاس ہزار سورہ سمجھ میں آ گئی تو پچاس ہزار کا آپ پر زمان آیا اس لئے وہ دین میں سے ساقش ہو گئے اچھا گاڑی کی قیمت اگر زیادہ ہو مثلا گاڑی کتنے کی تھی دیل لاکھ کی وہ گاڑی آپ کے بس ہلاک ہو گئی تو دیل لاکھ اقل ہے قیمت اقل ہے یا دین اقل ہے دین اقل ہے تو آپ پر زمان بھی کتنا آئے گا اقل کا آئے گا تو کتنا زمان آئے گا مرتحن پر ایک لاکھ جو اقل ہے بھئی گاڑی کی قیمت دیل لاکھ دین کتنا اقل کتنا ایک لاکھ تو زمان کتنا آیا ایک لاکھ تو گاڑی آپ کے بس ہلاک ہو گئی تو آپ پر ایک لاکھ کا زمان آئے گا اور باقی جو ضائف تھا پچاس ہزار وہ امانت تھی بھئی وہ کیا تھی اور امانت کا زمان آتا ہے نہیں تو وہ پچاس ہزار امانت کی وجہ سے ویسے ختم ہوا اور ایک لاکھ آپ پر زمان آیا اور دین بھی کتنا تھا ایک لاکھ تو برابر ہو گیا مسئلہ اب آپ نے میرا کچھ دینا صورت سمجھ میں آگئے تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی وکیل پر زمان آئے گا کون سے زمان آئے گا رہن والا رہن کے اندر کون سے زمان آیا کرتا ہے دین اور قیمت میں سے اقل بھئی تو یہاں بھی جو اقل ہوگا وہ زمان آئے گا وَعِنَّ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وہو قول ابو حنیفہ تھا اور یہی قول ہے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کا يَزْمَنُ زَمَانَ الْمَبِعِي کہ زامن ہوگا مبیع کے زمان کون سے زمان آئے گا اس پر مبیع کا زمان مبیع کا کیا زمان آیا کرتا ہے سامن آتے ہیں مبیع کا زمان کیا آتا ہے سامن آتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی اچھا فَمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ پس وہ جو ذکر کیا گیا مَتْن کے اندر مِنْ سُقُوتِ السَّمَنِ یعنی سمن کے ساقت ہونے کا بھئی یہ جو اوپر آیا تھا وَلَمْ يَسْقُدْ سَمَنُهُ یہ مَتْن چل رہے والا نا تو یہ جو سمتن کے اندر سمن کے ساقت ہونے کا جگر آیا اشارتن الہاز المذہبی یہ اشارہ ہے اسی مذہب کی طرح کیونکہ سمن کی بات آتی ہے مبیع میں اور مبیع معلوم ہوا مبیع کا زمان آئے گا اور مبیع کا زمان کس کے نزدیک ہے سارفین کے نزدیک سمجھ میں آئی بات بھئی وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں يَسْمَنُ زَمَانَ الْغَصْبِ زامین ہوگا کس نے کا زامین غصب کا ہے زمان کیا بھئی یعنی غصب کا زمان اس پر آئے گا غصب کا زمان امام زفر فرماتے ہیں بھئی وکیل نے اس مبیع کو اپنے پاس روک لیا حالانکہ دینا کس کو چاہیے تھا موکل کو تو اس نے پہلے تھا یہ امین اور اب کیا بن گیا غاصب بن گیا اور غاصب پر کیا آتا ہے غصب کا زمان اور غصب کا زمان کتنا ہوتا ہے غصب کی صورت میں کتنے زمان آیا کرتا ہے ہمیشہ قیمت آیا کرتی ہے کیا آتی ہے ایک آدمی آپ سے چیز اٹھا کر لے گیا اس کے بعد حلاق ہو گئی تو اس پر کیا زمان آئے گا سمن ہے سمن تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے تو زمان کس چیز کا آئے گا قیمت تو یاد رکھو رہن میں آتا ہے عقل کا زمان مبیع میں کیا زمان آتا ہے سمن کا اور غصب میں قیمت کا فرق تو کہتے ہیں ان کے نظرے غصب کا زمان آئے گا اس لئے کہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک لئیس لہو حق الحبسی وکیل کے لئے جائز وکیل کو حبس کا حق نہیں ہے روکنے کا حق نہیں تھا پھر اس نے روکا تو غصب بن گیا فَإِنْكَانَتْ زَمَنُ مُصَاوِيًا لِلْقِيمَتِ فَلَقْ سِلَافَا بس اگر مولانا تین صورتیں بنتی ہیں اتنی صورتیں دیکھو ایک تھا سمن اس مبیعے سمن اور ایک اس مبیعے کی صیمت تو یا تو وہ سمن اور صیمت کیا ہوں گے آپس میں برابر یا سمن زیادہ ہوں گے اور قیمت یا قیمت زیادہ ہوگی اور سمن تین صورتیں بنی اور تین مذاہب ہیں تو ساروں کی تینوں صورتیں ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنْكَانَتْ سَمَنُ مُصَاوِيًا لِلْقِيمَتِ فَاسَ اگر سمن کیا ہوئے قیمت کے مُصَاوِي ہوئے فَلَقْ تِلَافَاتُ کوئی اختلاف نہیں تینوں کے نزدیک معاملہ برابر ہو گیا مبیعہ کتنے کا لائے تھا خلان کو کتنے کا لائے تھا ایک لاکھ کا اور اس نے خلان کو روک لیا تو روکنے کے بعد وہ خلان اس کے بعد حلاق ہو گیا تو وقیل پر زمان بھی کتنے کا آئے گا ایک لاکھ کا زمان آئے گا وَإِنْكَانَتْ سَمَنُوا عَشْرَةً وَالْقِيمَتُوا خَمْسَتْا عَشْرَةً وَعِنْدَ زُفَرَ الرَّحْمَاللَّهِ يَلْسَمَنُوا خَمْسَتْا دوسری صورت سمن کتنے ہیں ادھر دیکھو سمن کتنے ہیں دس اور قیمت کتنی ہے پندرہ اکینو عیمہ کے مطابق بھئی مسئلہ نکالو سمن سمن کتنے ہیں قیمت کتنی پندرہ امام یوسف روح اللہ کے نظر زمان کتنا آتا ہے جو عقل ہو جو عقل ہو رہن کا زمان آئے گا اور عقل کیا ہے سمن کتنا ہے سمن دس تو دسہ زمان آ جائے گا اس پر دوبارہ سنو بھئی سمن کتنے ہیں قیمت کتنی ہے پندرہ ہے اور تو اس صورت میں امام یوسف روح اللہ کے نظر زمان کتنا عقل آئے گا اور وہ کتنا ہے دس آئے گا طرفین کے نظر زمان کیا آنا تھا سمن اور سمن کیا ہے دس تو ان کے نظر زمان دس اور امام زفر رحمہ اللہ کے نظر زمان آنا تھا غصب کا اور وہ کیا آیا کرتا ہے قیمت اور قیمت کتنی ہے پندرہ تو وکیل پر کتنا زمان آئے گا پندرہ آئے گا بھئی پندرہ پندرہ زمان آئے گا بھئی دیکھئے بھئی بھارت دیکھئے اور باقیوں کے نظر زمان ہوگا کتنے کا دس کا دیکھا یہ صورت ہے وَإِنْ قَانَ بِالْعَقْسِ اور اگر اس کا عقص مولانا یعنی قیمت دس ہو اور سمن کتنے ہو پندرہ ہو پندرہ زفر رحمہ اللہ تو امام زفر رحمہ اللہ کی نظر یز من وعشر زامن ہوگا کتنے کا ویسے ابھی ادا تو دس تو زمان آیا تو پندرہ کا خریدہ ہے دس تو دس کے بدلے ہوگئے باقی کتنے رہ گئے پانچ تو وہ پانچ کس سے وصول کر لے گا موکل سے وصول کر لے گا یہ معنی ہے فَإِنْ دَ زفر رحمہ اللہ یز من وعشر زامن ہوگا دس کا فَيُطَالِبُ الْخَمْسَةَ مِنَ الْمُوَقِلِ پس مطالبہ کرے گا پانچ کس سے موکل سے وَقَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسف رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ہے کہ دس کا زمان آئے گا کیوں لِيَنَّ الرَّحْنَ يَتْمَنُ بِعَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الدِّينِ اس لئے کہ اس کے بدلے مضمون ہوتا ہے تو عقل کون ہے بھئی قیمت دس ہے اور سمن پندرہ ہے عقل کون ہوا دس تو زمان آیا پانچ لہذا موکل سے مطالبہ کر لے گا وَعِنْدَ مُحَمَّدِ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک يَقُونُ مَضْمُونًا بِسَّمَنِ کہ اب وہ مضمون بے مبیع کیا ہوگا وہ مضمون بے سمن ہوگا اور سمن کتنے ہیں وہ خمسہ داشرہ وہ پندرہ ہیں تو وکیل پر کتنا زمان آئے گا پندرہ کا تو لہذا پندرہ کا خریدہ تھا پندرہ ہی اس پر زمان آگیا تو اب وَعِقِل سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کہتا وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِشِرَاءِ عَيْنٍ شِرَاءُهُ لِنَفْسِهِ اور جائز نہیں وکیل کے لئے وہ وکیل بِشِرَاءِ عَيْنٍ کسی معین چیز کے خریدنے کے لئے جو وکیل ہوتا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے شِرَاءُهُ لِنَفْسِهِ کہ وہ اس معین چیز کو اپنے لئے خرید لیں میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کسی شخص کو میں وکیل بناتا ہوں کہ جو جا کر وہ غلام یا وہ گاڑی میرے لئے خریدو تو وکیل کے لئے جائز نہیں ہے جاتر کیا کرے اس چیز کو اپنے لئے اگر سے دکھ آدمی ماں کھڑے ان کے سامنے وکیل کہتا ہے بھئی گوار ہے نا میں نے اس چیز کو اپنے لئے خریدا ہے موکیل کے لئے نہیں خریدا یا اپنے مال میں سے خریدا ہے موکیل کے مال تو ہو سکتا ہے اس کی غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتا ہاں موکیل خود وہاں پر موجود ہے اور اس کے سامنے وکیل کہتا ہے بھئی میں اپنے لئے خریدا ہوں تو مال موکیل کی موجودگی میں وہ کیا کر سکتا ہے وکیل سے اپنے آپ کو معذول لہذا آپ خرید سکتا ہے یہ مانا ہے او غیروہ بھی عمرہ بھی غیبتی وقالہ بھی حضرتی لیل آمیری یہاں تھے مطلعہ کو بتلا رہے ہیں کہ وکیل کا آمیر کے حکم کے مطابق کرنا ضروری وکیل کے کیا ضروری ہے کہ موکیل کے حکم کے مطابق کرے اگر اس کے حکم کے خیلات کرے تو وہ حقات موکیل کے لیے بیع وکیل شمار نہیں ہوگی بلکہ کس کے لیے شمار ہوگی وہ بیع وکیل کے لیے شمار ہوگی اس کے خلاف کرتا مثلا میں نے آپ کو وکیل بنایا جو بھئی جا کر وہ گاڑی روپوں کے بدلے خرید لو آپ جا کر اس گاڑی کو خریدتے ہیں لیکن اس کے عیوز میں روپے نہیں دیتے بلکہ اس کے عیوز میں گنڈم دے دیتے تو آپ نے کیا کیا موکیل کے حکم کے موکیل نے تو کیا کہا تھا کس کے بدلے خرید ہو سامن روپوں کے بدلے اور آپ نے کس کے بدلے خرید ہے گنڈم کے بدلے تو آپ نے مخالفت کی لہٰذا یہ آپ گاڑی کس کے لئے ہوئی وکیل کے لئے ہوئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی یا مولانا آپ کو میں نے صرف یہ کہا جاؤ جا کر میرے لئے کیا کرو گاڑی خرید ہو بھئی جب کسی چیز کو عوض میں خریدا جاتا ہے کس کے خرید لیتا جا کر گندم کے ذری تو دیکھو میں نے مطلق بیع کا ذکر کیا تھا لیکن اس نے کس کے ذری خریدا تو متعارف خریقہ تو یہ تھا کہ بی بی انہی نوٹوں سے درہم و دنانی سے ہوتی لیکن اس نے مخالفت کی عرف کی تو یہاں بھی گویا اس نے جب عرف کے مخالفت کی تو خامر کی بھی کیا کر دی مخالفت کی کیونکہ وہ بھی عرف کا حصہ ہے بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ ذابطہ ہے المعروف و مشروط جو چیز معروف ہو یعنی عرف جس کا رائج ہو وہ کس کی طرح ہوتی ہے مشروط کی طرح تو یہ معروف ہے کہ نوٹو یا مولانا تیسری صورت وکیل نہیں خریدتا وکیل آگے کسی اور کو وکیل بنا کر اس کے ذریعے چیز خریدتا ہے تو یہ بھی اس نے معکل کے حکم کی مخالفت کی میں نے آپ کو کہا جو میری لی جا کر ایک گاڑی خرید دو لیکن آپ خود نہیں خرید بلکہ آگے ایک اور آدمی کو کہتے جو جا کر ایک گاڑی خرید بھئی مجھے آپ پر تو اعتماد ہے دوسرے آدمی پر اعتماد نہیں کہ پتہ نہیں وہ کیسے چیز خرید خرید آپ کو اس لئے حکم دی آپ خرید تو آپ نے جب غیر کو کہا تو غیر نے جب خریدی وہ آپ کون ہیں میرے وکیل اور آپ نے کس کو آگے حکم دیا غیر کو تو غیر اگر خریدے گا تو میرے حکم کی کیا ہوئی میرے حکم کے خلاف ہوا لیکن اگر وہ آپ کی موجودگی میں خریدتا ہے آپ نے غیر کو کہا جو بھی گاڑی خرید دو اور اس کے گاڑی خریدتے فلا اشارہ اگر خریدہ وکیل نے بخلاف جنس سمان سمیا اس سمن کی جنس کے خلاف سمیا جس کو کیا گیا تھا مقرر کیا گیا تھا ذکر کیا گیا تھا مقرر سمن کی جنس میں نے تو کہا تھا درہم سے خرید نہ آپ نے کسے جا کر خریدا گندوں سے حو بغیر نقود یا میں نے سمن تو ذکر نہیں کیے تھے لیکن آپ نے خریدا کس کے ساتھ نقود کے علاوہ کسی اور چیز یعنی گندوں سے حو غیروہ یا خریدا وکیل کے علاوہ نے بی امری ہی اس وکیل کے حکم سے بی غیبت ہی اس وکیل کی غیر موجود کی وَبِ حَزْرَتِ ہی اور اگر غیر نے خریدا اس وکیل کی موجود گی میں تو وَقَع لِلْآمِرِ یہ کس کے لئے ہوگی آمیر کے لئے ہوگی اَن وَقَّلَ بِشِرَائِشَ اِمْ مُعَيَّنِ اگر وکیل بنایا کسی مُعَيَّن جیس کو خرید مِنے فَالوکیل فَالْمُشْتَرَ لِلْمُوَقِلِ تو وہ خریدی ہوئی جیس کس کے لئے ہوگی موکیل کے لئے وَاِن خَالَفَ اور اگر مُخَالِفَت کرتا فَالِلْوَكِلِ تو وہ کس کے لئے ہوگی فَالْمُوَقِلُ اِن سَمْ سَمَن فَالوکیل نے اگر سَمَن بیان کر دی فَالوکیل انشترہ بھی خلاف ازالیک جنس پس وکیل نے اگر خریدا اس کی جنس کے خلاف کے ساتھ کانا مخالفت تو یہ کیا ہے مخالفت ہے وَالْمُوَقِلِ سَمَن اور اگر موکیل نے سمن ذکر ہی نہیں کیے فَالنشترہ بھی غیر نقود پس اگر وکیل نے نقود کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ خریدا کانا مخالفت تو یہ بھی کیا ہے مخالفت ہے لیانا المتعارف شراع بن نقود اس لیے کہ متعارف کیا ہے کہ خرید کس کے ساتھ ہو نقود کے بدلے ہو وَالْمَعْرُوف وَحُرْفًا کَلْ مَشْرُوتِ شَرْطًا اور مَعْرُوف ہو جو چیز وہ کس کی طرح ہوتی ہے مشروط کی طرح ہوا کرتی ہے تو یہاں پر بھی اگرچہ نقل کی شرط تو نہیں لگائی تھی وَقِل نے لیکن معروف یہی ہے کہ نقود کی طرح خریدا جائے تو یہ مشروط شرط کی طرح ہوا تو شرط کی مخالفت ہو گئی وَعِنی اس طرح غیر الوکیل بھی امری اگر وکیل کے علاوہ نے خریدا وکیل کے حکم سے لیکن بھی غیبتی لیکن وکیل کے خریدا اور اس کے غیر موجود کی میں یکون مخالفت تو یہ بھی کیا ہے آمیر کے کوئی انکانہ بھی حضرت نہیں اور اگر اس نے خریدا ہے غیر کی وکیل کی موجود کی میں لائکون مخالفت تو یہ مخالفت نہیں ہے لیانہو حضار آرہیو اس لئے کہ وکیل کے رائے بھی حاضر ہے اس کے رائے بھی ساتھ شامل ہو گئی وفی غیر عین ہوا للوکیل اللہ اذا اضاف العقد الى مال آمیر او اطلاق ونوال ہو بھئی یہ تو تھا معین چیز میں کہ معین چیز میں وکیل اپنے لئے خرید ہی نہیں سکتا چاہے گواہ بھی بنا لے سب کچھ کر لے اپنے لئے نہیں خرید لیکن اگر غیر معین چیز ہو تو وکیل اس کو خریدے تو وکیل کی ہوتی ہے یعنی وکیل کے پاس ہلاک ہو جائے تو کس کے مال میں سے ہلاک ہوئی مگر یہ تو غیر معین چیز لئے وکیل خریدتا ہے کس کی شمار ہوتی ہے وکیل کی مگر یہ کہ موکیل کی موکیل کی شمار ہو آیا دراہیم دیئے کہ جاؤ بھئی بلکہ بھئی اسی مجلس میں فرض کرو یہی پر آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا کہ لو بھئی یہ دراہیم لو اور یہ ساتھ والے آدمی سے کیا کر لو اس کے بدلے دینار لے لو یہ کونسا عقد ہوا عقد سرف ہوا کیا ہوا عقد سرف ہوا وکیل نے بھئی ساتھ والے سے عقد سرف کر لی کہ میں تمہیں سو دراہیم دوں گا آپ مجھے پانچ دینار مثلاں دے دینا دونوں نے آپ اس میں کیا کر لیا عقد کر لیا بھئی عقد کرنے کے بعد آپ نے بیعہ ساتھ میں ذابطہ پڑا ہے کہ عوضین پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے اب آپ دونوں نے آپ اس میں عوضین پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ مواقل یعنی میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو کہتے ہیں کیا عقد باطل فاسد ہوگا باطل ہوگا کہ نہیں بھئی کہتے ہیں نہیں بھئی مواقل کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس عقد سے بھئی عقد تو کس نے کیا ہے وکیل نے کیا لہٰذا مواقل کے اٹھ جانے سے کوئی اثر لیکن اگر قبضے سے پہلے وکیل اٹھ کر چلا جائے تو اس صورت میں بیرس سر کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگئے اسی طرح بیرس سلم بیرس سلم آپ جانتے ہیں ایک شخص دوسرے کو جا کر سمند دیتا ہے پیسے دیتا ہے یہ پیسے لے لو اور چھ ماہ بعد مجھے اتنی گندوں دے دینا یہ بیرس سلم ہے بھئی شرائط وغیرہ آپ پڑھ چکے ہیں تفصیلات تو بھئی میں نے آپ کو بیرس سلم کا کہا بھئی بیرس سلم میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ سمن پر عوض پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے بھئی قبضہ ضروری ہے ایک چیز تو چھ مہینے بعد ملے گی لیکن دوسری چیز پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری بھئی میں نے آپ کو بیرس سلم کا وکیل بنایا کہ میرے لیے ساتھ والے آدمی سے کیا کر لو گندوں خرید لو بھئی اتنے مال کے بدلے چھ مہینے تک کے لیے آپ نے بھئی اس دوسرے سے عقد کر لیا ابھی آپ نے سمن اس کے حوالے نہیں کیے تھے کہ میں اٹھ کر چلا گیا موقع عقد پر کوئی اثر پڑے گا نہیں لیکن اگر وکیل اٹھ کر چلا جائے حوالے کرنے سے پہلے تو اس صورت میں عقد سلم کیا ہو جائے گا باطل صورت سمجھ میں آگئے یہ یہ معنی ہے وَيَبْتُلُ السَّرْفُ وَسَّلَمُ اور باطل ہو جائے گا عقد سرف بھی اور عقد سلم بھی بِمُفَارَقَتِ الْوَكِيلِ وَكِيل کے جُدھا ہو جانے سے دو نہ آمیری ہی نہ کہ اس کے آمیر کے جُدھا ہونے سے صورت السلمی بھئی اب سلم کے اندر دو صورتیں بنتی تھیں یا تو وکیل کس کی طرف سے ہوگا رب السلم کی طرف سے یا کس کی طرف سے مسلم علیہ بھئی میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں یہ پیسے لے لو چھ مہینے بعد مجھے کیا کرنا گندم دینا تو میں ہوا رب السلم اور چھ مہینے بعد آپ کیا دیں گے مجھے گندم آپ کون ہوئے مسلم علیہ بھئی تو یاد رکھو یہ جو وکیل بنانا ہے رب السلم کا تو وکیل بنانا صحیح مسلم علیہ کی طرف سے وقالت صحیح کیوں رب السلم تو یہ ہے میں نے آپ کو پیسے دیئے دو بھئیے اس کس کو دے دو اس شخص کو دے دو اور اسے چھ مہینے بعد کیا لے لیں گے ہم گندم نے یہ تو وکیل صحیح لیکن وہ شخص وکیل بناتا ہے آپ کو کہ بھئی دوسرے سے کیا کرلو حق دے سلم کرلو اس سے ابھی پیسے لے لو اور چھ مہینے بعد کیا دینے پڑے گی اس کو گندم یہ وکیل صحیح نہیں مولانا یعنی مسلم علیہ کی طرف سے وکیل بنانا صحیح کیوں نہیں صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ مسلم علیہ نے آپ کو وکیل بنایا آپ کیا کریں گے میرے سے کیا حصول کریں گے پیسے لے لیں گے اور یہ پیسے آپ کس کو دیں گے مسلم علیہ کو اور چھ مہینے بعد گندم دینا یہ وکیل کے ذمہ داری ہے کیونکہ آخذ میرا کس کے ساتھ ہوا ہے وکیل کے ساتھ تو یہ تو دروست نہیں ہے مولانا سمن آپ لیتے ہیں وہ کسی اور کو دیتے ہیں اور گندم آپ کے گلے پڑ گئی تو یہ دروست نہیں ہے مولانا آپ سورہ سمجھ میں آئی تو اسی لئے بھئی اب بیان کر رہے ہیں سلم کی سورت کہ رب السلم کی طرف سے توقیل صحیح مسلم علیہ کی طرف سے توقیل صحیح کہتے ہیں سورت السلم اس سلم کی سورت یہ ہے این یوکیل رجولان کہ وکیل بنا دے کسی آدمی کو بیان یک تریہ لہو قر رب الرین کے خرید لے اس کے لئے ایک قر گندم خرید لے بیعقد سلم بھئی کس کے ساتھ آخذ سلم کے ساتھ ایک قر گندم خرید لے یعنی کون وکیل بناتا ہے رب الس یہ وکیل بنانا یہ مراد ہے یہ صحیح ہے وَلَيْسَ الْمُرَادُ اُسْتَوْقِيلُ بِبَعِ الْقُرِّ بِعَقْدِ سَلَمِ اور اس سے مراد ایک قر گندم کو آخذ سلم کے ساتھ بیچنے کی توقیل نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو کیا کہتا ہے میرے ایک قر گندم بیچ تو کس کے ساتھ حق دے یعنی سمن ابھی لے لے اور قر گندم ہم کب دیں گے یہ مراد نہیں ہے کیوں لیا نحاض اللہ عجود اس لئے کہ یہ جائز نہیں تیمانا وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَوْقِيلُ بِبَعِ الْقُرِّ بِعَقْدِ سَلَمِ تَوْقِيل وکیل بنانا بِبَعِ الْقُرِّ ایک قر گندم تو فَرْ بِعَقْدِ سَلَمِ کس کے ساتھ حق دے سلم کے ساتھ یہ مراد نہیں ہے لیا نحاض اللہ عجود اس لئے کہ یہ جائز نہیں ہے اِذِ الْوَقِيلُ يَبِيُوْتَعَامًا فِي ذِمَّتِهِ اس لئے کہ اس صورت کے اندر وکیل بیشتا ہے غلے کو فِي ذِمَّتِهِ کہ وہ غلہ کیا ہوتا ہے اسی کے ذمہ میں رہتا ہے حالا اس شرط پر کہ اِنْيَقُونَ السَّمَنُ لِغَيْرِهِ کہ سمن اس کے غلہ کس کے ذمہ ہوگا اور سمن کس کو دے رہا ہے ابھی لے کر مسلم علے کو سمن اس کو دیئے اور غلہ اس پیچارے کی قلے میں پڑ جائے یہ درستہ تو وہ وکیل بیشتا ہے تاعم کو فِي ذِمَّتِ کہ وہ فِي ذِمَّتِ میں ہوتا ہے حالا اس شرط پر کہ اِنْيَقُونَ السَّمَنُ لِغَيْرِهِ کہ سمن اس کے علاوہ یعنی مسلم علے کے لئے ہیں وَلَا نَذِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ اور شریعت میں اس کی کوئی نذیر کہ سمن کوئی اور لے جائے اور مبیع کسی اور کے ذمہ پڑ جائے وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَتُ الْوَكِيلِ باقی ہم نے کہا وکیل کی جدائی تو معتبر ہے معاقل کی نہیں کیوں؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَتُ الْوَكِيلِ اور وکیل کی جدائی معتبر ہے لِأَنَّ الْعَاقِدَ هو الوکیل اسی کے عاقد کرنے والا کون ہے؟ وکیل ہے فَإِنَّ قَالَ بِعْنِ حَازَ لِزَيْدٍ فَبَعْهُ سُمَّا أَنْكَرَ الْآمِرُ اَخَذَهُ زَيْدٌ صورتِ مسئلہ یہ آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں بھئی اپنی گاڑی مجھے زید کے لیے بیش دو مجھے کس نے بیجا ہے؟ مجھے زید نے یہ گاڑی خریدنے کے لیے بیجا ہے زید کے لیے میرے ہاتھ اپنی یہ گاڑی بیش دو اس نے آپ کو گاڑی بیش دی آپ نے خرید لی اچھا خریدنے کے بعد آپ انکار کر دیتے ہیں نہیں بھئی یہ زید نے تو مجھے یہ گاڑی خریدنے کا نہیں کہا تھا ادھر زید کو بھی پتہ چلا بھئی زید کہتے ہیں لاؤ بھئی گاڑی مجھے دے دو تو زید آپ سے گاڑی دے لے گا بھئی کیا کرے گا؟ سمن اس کو دے دے گا اور گاڑی آپ سے کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے یہ وکیل نے گاڑی خریدنے ہوئے کیا کہا تھا؟ یہ گاڑی میں کس کے لیے خرید رہا ہوں؟ تو اس نے وکیل ہونے کا اقرار کر لیا کس چیز کا اقرار کر لیا اب بعد میں انکار بھی کرتا رہے بھئی ایک دفعات میں اقرار کر لے تو اس سے رجوع ہو کر سکتا ہے خود رجوع نہیں کر سکتا لہذا اب زید اگرچہ اس نے وکیل نہیں بنایا لیکن اگر آپ سے گاڑی لینا چاہے تو آرام سے کیا کر سکتا ہے؟ لے سکتا ہے گواہ پیش کر دے خاضی صاحب اس نے اتنے آدمی کے سامنے اقرار کیا تھا یہ گواہ ہیں بھئی اور گاڑی لے لے گا اور وہ پیسے آپ کے آلے کر دے دوسری صورت زید آپ نے کہا یہ گاڑی میں کس کے لئے خریدہ ہوں؟ زید کے لئے اچھا گاڑی آپ نے خرید دی زید کو پتہ چلا زید کہتے ہیں نہیں بھئی میں نے تو اس کو اپنا کوئی وقیل نہیں بنایا اس نے کیسے خرید دی میری لئے گاڑی زید نے رد کر دی آپ کے اقرار کو آپ زید آپ سے گاڑی لینا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی آپ زبردستی مل مرضی سے آپ دینا چاہے ہیں وہ تو الگ بات ہے لیکن زبردستی زبردستی نہیں لے سکتا کیوں نہیں لے سکتا بھئی آپ نے تو اقرار کیا تھا سب کے سامنے کہ اس گاڑی میں نے کس کے لئے خریدی ہے صورت سمجھ میں آئی اب جبرن نہیں لے سکتا ہاں اپنی مرضی سے دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اپنی مرضی سے آپ نے گاڑی زید کو دے دی تو زید کو مذیعہ دیتے ہی زیدہ موکل آپ کون ہیں وکیل اور موکل اور وکیل کے درمیان کیا پایا جاتا ہے مبادلہ ہے مبادلہ ہوتا ہے یا نہیں تو اب اگرچہ آپ کو وکیل نہ بھی وکیل بنایا پھر تو مبادلہ پھر تو ٹھیک ہے بات زید نے اگر آپ کو وکیل نہیں بھی بنایا تو جب زید کو آپ گاڑی دیتے ہیں تو مبیعہ آپ نے دے دیا تو مو سے کچھ بھی نہیں بولے لیکن تعاتی ہو گئی یا نہیں مولانا بیعہ تعاتی پڑا تھا یا نہیں آپ نے جس میں عجاب و قبول نہیں ہوتا چیز دی جاتی ہے اور اسے سمن لے لیے تو زید سے اگرچہ ابھی آپ سمن نہیں لیتے لیکن گاڑی اس کو دے دیتے ہیں وہ آپ سے گاڑی لے لیتا ہے تو تعاتی پائی گئے مولانا مبیعہ اس کے حوالے ہو گیا اور سمن اب اس کے ذمہ میں رہ گئے ہیں زید کا آپ کی رضا مندی سے گاڑی لے لینا ٹھیک لیکن جبرن آپ سے وہ لے یہ مانا ہے فہن قال اگر کہا ایک آدمی نے دوسرے سے بیعنی حاضر کہ بیشتے مجھے تو یہ چیز لے زیدین کس کے لیے زید چھلیے فباہ ہو اس بائے نے اس چیز کو اس پر بیشتی ہے تو مانکر العامیر ہو پھر عامیر نے کیا کر دی آ زید نے انکار کر دی ہاں سمہ انکر العامیرہ یوں ہونا چاہیے سمہ انکرال پھر عامیر کا انکار کر دیا کس کس کا انکار کر دیا مشتری نے خود بتلا رہے ہیں انکرال مشتری انہ زیدن عمرہو یعنی کہ مشتری نے انکار کر دیا کہ زید نے اس کو حکم دیا ہے بشراہ خریدنے کا آخذہو زیدن انکار کر بھی دے پھر بھی آخذہو زیدن زید اس مبیے کو لے لے گا یعنی لے سکتا ہے لئانا قولہو اس کے زید کا وقی اس خریددار کا یہ کہنا بیعانی لزیدن یہ چیز میرے زید کیلئے میرے ہاتھ پر اخت کر دو اقرارن بی توکیلی ہی یہ اقرار ہے اس کے زید کی توکیل کا لئانا حاضر بیعہ انما یکونو لزیدن اذا امرہو زیدن بھی فلا یصدقو فی انکاری آمیرہو تو اس لئے کیونکہ یہ بیعہ جو ہے یہ زید کیلئے ہو جائے گی جبکہ زید نے اس کو کیا کیا ہے حکم دیا ہے اس بیعہ کا اس شرا کا فلا یصدقو فی انکاری تو لہذا تصدیق نہیں کی جائے گی فی انکاری اے فی انکاری مشتری مشتری کی انکار میں اس کی تصدیق کس چیز کا انکار کرتا ہے آمیرہو اپنے آمیر کا یہ مفہول ہے انکار کے لئے آمیرہو کیا ہے فلا یصدقو فی انکاری آمیرہو لہذا تصدیق نہیں کی جائے گی مشتری کے انکار کرنے اپنے آمیر کا فین صدقہ ہو لیکن اگر آمیر کیا کر دیتا ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے کیا مانا مشتری نے پہلے کیا کہا تھا ہی میں کس کے لئے خرید رہا ہوں زہد کے لئے بار نے مشتری نے کیا کہا زہد نے مجھے اس کا کوئی حکام نہیں دیا اور صدقہ ہو زہد بھی کیا کر دیتا ہے اس کی تصدیق کہ ہاں واقعی میں نے اس کو حکام نہیں دیا تھا لائے خضوہو جبرن تو آپ اس سے جبرن نہیں لے سکتا این صدقہ زہدن المشتری اگر تصدیق کر دیتا ہے زہدیں مشتری کی کہ انہو لم یا امور ہو کہ زہد کہ اس نے اسے حکم نہیں دیا تھا لا یا خضوہو جبرن تو زہد اسے جبرن نہیں لے سکتا لئے اقرار المشتری صد بھی رد دیتا ہے اسے کہ مشتری کا جو اقرار ہے وہ رد ہو گیا زہد کے رد کر دینے کی وجہ سے وَإِنَّمَا قَالَ جبرن بھئے ماتن نے جبرن کہا جبرن نہیں لے سکتا ہاں اگر وہ خود دینا چاہے تو لے سکتا جبرن کی مقیب ماتن نے لگائی لئے انا المشتریہ اس لئے کہ مشتری اِن فَلَّمَهُ إِلَا زَیدٍ اگر وہ اس مبیعہ کو ثُبُرْت کر دیتا ہے زہد کے یَقُونُ بَعَن بِتْتَعَاتِي تو یہ بیبِتْتْتَعَاتِي ہوئی فَتْتَسْلِمُ عَلَى وَجْحِ الْبَعِي یَقْفِيلِتْتَعَاتِي تو بھئے اس پر اشکال ہوتا ہے یہ تو ایک مبیعہ دے رہا ہے ساتھ سمنہ نہیں لے رہا تہاتی میں تو کیا ہے مبیعہ دے اور سمنہ لے لے کہتے ہیں نہیں بھئی شروع کتاب میں بھی آپ نے پڑھا تھا تہاتی کے اندر ایک جانی سے بھی اعتا کیا ہے کافی ہے تو یہاں بھی ایک طرح سے اعتا ہو گیا اس نے زید کو مبیعہ دے دیا اور بیعہ ہو گئے اب زید پر سمن واجب ہو گئے وہ بعد میں دے دے فَتْتَسْلِمُ عَلَى وَجْحِ الْبَعِي یَقْفِلِتَعَاتِي تو سپورٹ کرنا بیعہ کے طریقے پر یہ کافی ہے تہاتی کے لئے وَإِلَّمْ يُجَدْ نَقْدُ السَّمَنِي اگرچہ سمن کی ادائی کی نہ پائی جائے اس فی الحال وَمَنْ وَكَّعَ لَا بَيْتْشَلْيَ مَرَانَهَا لَهُوَ الْمَرَاءُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ